بھارت اور اسٹرلیا کون کون سے بڑے بدلہ ہوں گے اور کین گیارہ دھرندروں کے ساتھ بھارتی ٹیم میدان پر اترے گی پوری خبر اس برینڈ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہارتک پانڈیا کو ایک بہترین خلالی مانتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائی ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ایک رومانچک ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی جا رہی ہے اس سیریز کا پہلا مقابلہ آسٹریلیا کے ٹیم نے جیت لیا ہے وہیں اب سیریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ ٹیم انڈیا کے لیے جیتنا بہت ہی آوشک ہے وہیں دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ ناکپور کے ویدربہ کرکیٹ آسوسیسن سٹیڈیم میں خیل جانے والا ہے اس میدان پر بھارتی ٹیم نے اب تک چار ٹی ٹوینٹی مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے دو مقابلے بھارتی ٹیم نے جیتے ہیں اور دو مقابلے میں ٹیم انڈیا کو خارکہ سامنا کرنا پڑا ہے حالانکہ آسٹریلیا کے خلاف اس میدان پر بھارتی ٹیم پہلی بار ٹی ٹوینٹی میچ کھیلنے والی ہے سال دو ہزار انیس میں بنگلہ دیش کے خلاف بھارتی ٹیم نے اس میدان پر اپنا آخری ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا تھا جہاں ٹیم انڈیا کو تیس رنوں سے شاندار جیت ملی تھے اس میچ میں دیپک چہر کی گینبازی کافی بہترین رہی تھی جہاں دیپک چہر نے اس میچ میں تین دشنب دو اوہر میں گینبازی کرتے ہوئے ماتر سانت رن خرچ کر کے چھے وکیٹ حاصل کیے تھے ایسے میں آج کی اس میچ میں دیپک چہر کو پلائنگ ایلن میں شامل کیے جانے کی پوری سمباؤنا لیکن اس دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا میں پلائنگ ایلن میں کل بڑے بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے جہاں ٹیم انڈیا میں توفانی بلے باز کی انٹری ہوتے ہوئے نظر آئے گے اس موجودہ ٹی ٹوینٹی سریس کے پہلے مقابلے کے بعد آئیسے سے رنکنگ میں خلاریوں کے ستان پر بھی بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے سوری خمار یادو کے شاندار پردشن کے بدلت سوری خمار یادو آئیسے سے ٹی ٹوینٹی رنکنگ میں بابر آزم کو پچارتی ہوئے نمبر تین پر چھلانگ لگا چکے ہیں وہیں ہاردک پانڈیا کے بہترین بلے بازی سے بھی ہاردک پانڈیا کو کافی فائدہ ملا آئیسے سے ٹی ٹوینٹی رنکنگ میں ہاردک پانڈیا نمبر پانچ کے پائیدان پر پہنچ چکے ہیں وہیں دوستو بھارت اور اسٹلیا کے بھی سریس کا دوسرا مقابلہ 23 ستمبر شکربار کے دن خیلہ جانے والا ہے اور یہاں میچ بھارتی سمیہ انوصار شام 7 بجے سے شروع ہوگا جو کہ ناکپور کے ویدربک رکیٹ اسوسیسن سٹیڈیم میں خیلہ جائے گا اس میچ میں دونہ ہی ٹیموں کی بیچ ہمیں کانٹی کی ٹکر بھی دیکھنے کو ملے گی وہیں دوستو آپ کی حساب سے کہ بھارتی ٹیم دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ جیت پائے گی یا پھر نہیں اس کا جواب آپ ہمیں کامٹ کر کے ضرور دے وہیں دوستو آپ بات کر لیتے ہیں بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے کیا ہونے والی ہے اور خون کون سے بڑے بدلہ ہونے والے ہیں اور کن گیارہ دھرندروں کے ساتھ بھارتی ٹیم میدان پر اترے گی سب سے پہلے اوپنر بلے باس کی روپ میں نمبر ایک پر روحید سرما موجود ہوں گے اس موجودہ سریز کے پہلے ہی مقابلے میں روحید سرما کا پردشن اچھا نظر نہیں آیا تھا لیکن پچھلے کچھ سمجھ سے روحید سرما ٹی ٹوینٹی فورمیٹ میں کافی بہترین پردشن کرتی ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک کئی شاندار پاریاں خیل چکے ہیں اب ٹی ٹوینٹی وشکب سے پہلے روحید سرما ایک بار پھر سے بہترین پردشن دکھانا چاہیں گے نمبر دو پر کیئر لہول موجود ہوں گے پچھلے میچ میں بھی کیئر لہول کے بلے بازی گجب کی دیکھنے کو ملی تھی ناکپور کے میدان پر کیئر لہول کے پچھلے آنکڑے شاندار نظر آتے ہیں سال 2019 میں اسی میدان پر بنگلدیش کے خلاف کیئر لہول نے اردشت کے پاری خیلی تھی اس سے پہلے سال 2017 میں بھی اس میدان پر انگلینڈ کے خلاف راہول کا بلہ خوب چلا تھا کیئر لہول نے تابرطور پردشن کرتے ہوئے ایک ہترن بنائی تھے نمبر تین پر ویرات کولی خیلتے ہوئے نظر آئیں گے پچھلے میچ میں ویرات کولی کا بلہ بھی فلوپ نظر آیا تھا ویرات کولی باتر دو رن بنا کر اپنا ویکیٹ گوان میٹے تھے لیکن سیریز کے بچے دونوں ہی مقابلوں میں ویرات کولی سے اچھے پردشن کی امید کی جائے گی اس سے پہلے ایش اکپ میں ویرات کولی نے کافی اچھی بلے بازی کی تھی نمبر چار پر توفانی بلے باز سوری خمار یادو موجود ہوں گے ایک کے بعد ایک اپنی بہترین بلے بازی سے سوری خمار یادو بڑے خیرتیوان رچ رہے ہیں پچھلے میچ میں سوری خمار یادو نے چھالیس رنوں کی تابر توڑ پاری خیلی تھی اس کے بعد سوری خمار یادو کو آئیسیزی بلے بازی رینکنگ میں خافی فائدہ پہنچا وہیں دوستو نمبر پانچ پر ویکیٹ کی پر بلے باز دینش کارتی کے ستھان پر پڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملگا اب تک یہ اسمنجہ صاف طور پر نہیں نظر آیا کہ دینش کارتی اور رشب پنت میں سے کسے پلائنگ گلن میں موقع دیا جائے کیونکہ دوستو دونے خلاریوں کو ٹی ٹوینٹی وشوکب سے پہلے موقع دے کر پرخنے کا اچھا موقع ہے ایسے میں دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں دینش کارتی کے ستھان پر رشب پنت کو شامل کیا جائے گا جو کہ اپنی آگ اگلتی بلے بازی سے تہل کا مچا سکتے ہیں نمبر چھے پر آل ڈاؤنڈر ہاردک پانڈیا موجود ہوں گے اس موجود سریز کے پچھلے میچ میں ہاردک پانڈیا نے اپنے ٹی ٹوینٹی کریئر کا سروچ 71 رنوں کا سکور بنایا تھا جس کے بعد آئی سی سی آل ڈاؤنڈر رینکنگ میں ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں انہیں فائدہ ملا جہاں دوستو اس سریز کے باقی وچے میچوں میں بھی ہاردک ایسی ہی بلے بازی کرتے رہے تو ہاردک پانڈیا بڑا خرطیمان رہ سکتے ہیں ساتھی میں اپنے گین بازی پر بھی دھیان دی رہا ہوگا نمبر ساتھ پر آل ڈاؤنڈر اکشار پٹیل ایک بار پھر سے کھیلتے ہوئے نظرائیں گے پچھلے میچ میں اکشار پٹیل کی گین بازی لا جواب رہی تھی اکشار پٹیل نے چار اوہر میں صرف سترہ رن خرچ کر کے سب سے کفائیتی گین بازی کی تھی اور اسے کے ساتھ تین وحتپورن وکیٹ بھی حاصل کیے تھے وہی نمبر آٹ پر بھی بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے سپینر گین باز یوجویندر چہل کے ستھان پر رویچ دنر اشوین کو موقع دیا جا سکتا ہے جی ہاں دوستو پچھلے میچ میں چہل نے تین دشنپ دو اوہر میں 42 رن خرچ کر کے ایک وکیٹ حاصل کیا تھا کافی مہنگی ثابت ہوئے تھے ایسے میں اشوین کافی انبھوی گین باز ہیں اور اپنے بہترین سپر کی گین بازی سے خنگاروں کو اپنے جال میں فسا سکتے ہیں اس کے لاؤ دوستو نمبر نو پر تیز گین باز ہرشل پٹیل کو ایک بار پھر سے موقع مل سکتا ہے لمبے سمج کے بعد ٹیم انڈیا میں واپسی کرتے ہوئے ہرشل پٹیل کا پردرشن بلکل بھی خوچ خاص نظر نہیں آیا مجدس سریس کے پہلے مقابلے میں ہرشل نے چار اوہر میں 50 رن خرچ کر دیے تھے اور ایک بھی وکیٹ حاصل نہیں کیا تھا ایسے میں امیت کرتے ہیں کہ دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں واپسی کرے نمبر دس پر تیز گین باز بھونی شرکمار کے ستان پر بھی بدلہ ہوگا ٹیم انڈیا کے طرف سے پچھلے کچھ میچس میں بھونی شرکمار 19 اوہر کرتے ہوئے میچ کو پوری طرح سے گوانتے ہوئے نظر آئے ہیں ایسے میں آگامی ٹی ٹوینٹی وشکب سے پہلے بھونی شرکمار کا یہاں پردرشن ٹیم انڈیا کے لیے چنتاجنک وشے ہے ایسے میں بھونی شرکمار کے ستان پر دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں جسپرید ممراہ کو شامل کیا جائے گا جو کہ بہترین واپسی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں نمبر گیارہ پر تیز گینباس اوہر شادو کے ستان پر دیپک چہر کو شامل کیا جائے گا آگامی ٹی ٹوینٹی وشکب کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیپک چہر کو زیادہ سے زیادہ موقع دینے کا پریاس ہوگا دیپک چہر آگامی ٹی ٹوینٹی وشکب کے سکورڈ میں موجود تو نہیں ہے لیکن سٹینڈ بائی خلاڑی کی طور پر انہیں شامل کیا گیا ہے تو ایسے میں امید کرتے ہیں کہ دیپک چہر اپنا گزب کا پردشن دکھا کر اچھا پردشن کر کر بھارتی ٹیم میں جگہ بنائے کچھ اس طرح سے بھارت کی پلینگ گرن ہوگی ایسے میں آپ کو کیا رکھتا ہے ٹیم انڈیا کیا دوسرا ٹی ٹوینٹی میں جیت پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کے لائک ضرور کریں چینلن کو سبسکرائب ضرور کریں ٹیم انڈیا کیا